پاکستان اور عراق نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے عراقی وزیر دفاع جمعہ آنات سادون الجبوری نے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے ملاقات کی دفتر خارجہ آمد پر عراقی وزیر دفاع کا استقبال کیا گیا اس موقع پر وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جمال بھی موجود تھی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عراق کے ماں بین گہرے دو طرفہ برادرانہ مراسم ہیں پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید مستحکم بنانے کا خواہہ ہے پاکستان عراق کی علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے وزیر خارجہ نے پاکستان اور عراق کے ماں بین مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے آلہ سطح وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کے قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان اور عراق کے دمیان ترقیاتی دفاعی اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو وسط دینے کی ضرورت ہے اس موقع پر دونوں راہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا عراق کے وزیر دفاع نے خطے میں آمن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا